بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب قل هذه سبيني ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله قل هذه سبيني ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشرکین اے نبی آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے میں اور میرے پیروکار اللہ کی طرف پورے علم و یقین و اعتماد کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں اور ادا پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدو ما فی انفسکم و تخفوه يحاسبكم به اللہ فیغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء واللہ على كل شيء قدیر آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا مفرانك ربنا ویليک المصیر لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته وعلى الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به وعفو عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین جزاكم اللہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یقول اللہ عز و جل فی محکم تنزیل ام لهم شرکاؤ شرعو لهم من الدین ما لم یعذن به اللہ محترم بزرگوں دوستوں اور قابل احترام دینی ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محجد دعوی سینٹر حیث سلامہ کی جانب سے تمام حاضرین کرام اور فضیلت الشیخ مہراج ربانی حفظ اللہ کا استقبال کرتے ہوئے اس البرکہ انٹرنیشنل اسکول میں خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمالے اور اپنی رحمتوں کا اس اجتماع پر نزول فرمائے آمین یا رب العالمین حاضرین اکرام ہر چیز کی ایک اپنی شکل ہوا کرتی ہے جب تک کوئی بھی چیز اپنی اصلی شکل صورت میں رہتی ہے اسے پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں ہوا کرتی اسے ہر کوئی انسان اچھی طرح سے آسانی پہچان سکتا ہے بین ہی اسلام کا معاملہ بھی اسی قسم کا ہے اسلام کوئی بے جان نظریہ نہیں بلکہ انقلاب آفری نظام ہے عقائد عبادات معاملات اخلاقیات غرض یہ کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ اس کی گرفت سے آزاد نہیں لیکن اس کے باوجود شیطان نے اس کی اصل صورت بگاڑنے کی پوری کوشش کی ہے مسلمانوں کے اندر بدعقیدگی عام ہو چکی ہے آج کا مسلمان عقیدے میں اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ ذرا سی مشکل بھی اسے آتی ہے تو وہ بدعقیدگی پر مبنی ہر اس عمل میں ملوث ہو جاتا ہے جسے اللہ رب العالمین ان الشرک لظلم عظیم سے تعبیر فرماتا ہے اور یہ اس دنیا میں بسنے والوں کی نہایت بدقسمتی کی بات ہے اللہ ہمیں شرک کی تمام اقسام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے حضرات آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اور شما روشن کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ اس شما سے مسلمانوں کے دلوں میں بدعقیدگی کے وہ اندھیرے جو انہوں نے جنہوں نے گھر کر لیا ہے اندھیروں نے مسلمانوں کے دلوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس شما کی بدولت کئی خاندان بِإذنِ اللہ تعالیٰ نورِ اسلام سے منور ہو جائیں گے اس عنوان پر یوں تو پہلے بھی فضل الشیخ بیراج ربانی گفتگو کر چکے ہیں لیکن یہ بیماری جس کا علاج آج ہوگا اس قدر خطرناک ہے کہ اس کے علاج کی جتنی بھی کوششیں کی جائیں وہ کم ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کے صاف اور شفاف چہرے سے غرد و گبار کو صاف کرنے کے لیے ہم ایک بار پھر فضل الشیخ بیراج ربانی حفظ اللہ کی خدمات حاصل کر رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ اللہ رب العالمین فضل الشیخ کی اس کاوش کو ان کے موازین حسنات میں درج فرمائے گا اور امت مسلمہ سے بدعقیدی کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ بنائے گا آمین یا رب العالمین فضل الشیخ بیراج ربانی کسی تعرف کے محتاج نہیں آپ کا تعلق ہندوستان سے ہے امورسٹی سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اسلامی دعوی انگائرنس سینٹرز کے زیر نگرانی بحیثیت پریچر مبلغ دین یا بحیثیت داعی کام کر رہے ہیں دنیا میں جہاں جہاں اردو اور ہندی بولنے والے اور سمجھنے والے لوگ بستے ہیں وہاں وہاں آپ کی آواز کیسٹوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے پہنچ رہی ہے اور نتیجتاً اللہ کے فضل و کرم سے کئی بھٹکے ہوئوں کو راہ بھی مل رہی ہے میں عرض کرتا چلوں کہ آپ کی تقاریر سن کر گزشتہ آیام میں کیسے شخص نے توبہ کی ہے جو ہندوستان میں فضائل عامال کتاب کا بہت بڑا ناشر ہوا کرتا تھا یہ شخص چار زبانوں میں فضائل عامال شائع کیا کرتا تھا فرنچ انگلش ہندی اردو میں اللہ رب العالمین نے اسے توفیق بخشی آپ حضرات اگر اس شخص کی کہانی سننا چاہیں تو اس گفتگو کو یا اس کیسٹ کو ہم نے آپ کے لئے ریکارڈ کر دیا ہے میں نے اس سے فون پر بات کی ہے اور وہ آپ کیسٹ حاصل کر سکتے ہیں اس کیسٹ کا عنوان ہے تبلیغی ناشر کی توبہ ہندوستان میں تھا یہ شخص چونکہ ہماری آواز سننے کے بعد لوگوں کے دلوں میں ہم سے رابطہ کرنے کی خواہش ظاہر ہوتی ہے تو ہم ان کے خدمت میں اپنے عنوین پیش کرنے ہیں تاکہ وہ ان ویڈیو اور آوڈیوز کو سن کر ہم سے رابطہ کر سکیں واضح رہے کہ یہ آج کا پروگرام جددعوہ سینٹر حیت سلامہ کے تاؤن سے منعقد ہوا ہے ہمارے اس مرکز کا فون نمبر ہے 6829898 ہندوستان میں ہم سے رابطہ کرنے کے لئے آپ دارالکتب الاسلامیہ 419 اردو مارکیٹ گلی مٹیا محل جامو مسجد دہلی فون نمبر 23269123 سے رابطہ کر سکتے ہیں بینگلور میں اتوعیہ کیسٹ ہاؤس 49 چار منار مسجد روڈ شیوہ جنگر بینگلور فون نمبر ہے 0805549804 آپ حضرات اس ناچیز سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ایمیل ایڈرس ہے محمد عقل moha mmedaqil at hotmail.com فون نمبر ہے 054 686317 میں گزارش کروں گا کہ فضلت شیخ ناراج ربان حفظ اللہ آپ سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے عنوان جو آج آپ کے لئے منتخب کیا گیا ہے وہ ہے تعویز گنڈوں کی شرعی حیثیت اس عنوان پر ہمیں مستفید فرمائے آپ تمام حاضرین اکرام سے درخواست ہے کہ اپنے موبائلز سویچ آف کر لیں اور خواتین سے درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کو شرارت نہ کرنے دے ان پر کنٹرول کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهدواً لا اله الا الله واشهدواً محمدًا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ باللہ السميلالیم من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا ايها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا بأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميع ولا تفرقوا وقال تعالى في مقام آخر وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اللہم سلِعَى محمد وَعَلَى آلِ محمد کما صلیتا علی ابراہیم وَعَلَى آلِ براہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعَلَى آلِ محمد کما بارکتا علی ابراہیم وَعَلَى آلِ براہیم انکا حمید مجید تمام قسم کی حمد و سناء کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لئے لائق و ضیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ متحرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم برادران اسلام گرامی قد دوستو معزز سامین اکرام اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں آج بتاریخ چودہ شوال چودہ سو تیس جری مطابق سترہ ستمبر سترہ دسمبر سن دو ہزار دو عیسوی کے اس عظیم الشان اجتماع میں جو مکتب طریعت الجالیات حی السلامہ جدہ کے ذریع احتمام البرکہ انٹرنیشنل سکول میں مناقض ہوا ہے جس موضوع پر بندے ناچیز